بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اٹھائی سپٹیمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا تحریک انصاف کا راولپنڈی احتجاج کل رات جب ہم نے راولپنڈی میں وزٹ کیا تھا اور چار پانچ گھنٹے گزارے تھے تو اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو راولپنڈی کی سڑکوں پر دیکھ کر آئے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے حکومت کا جو پینک تھا حکومت کا جو خوف تھا حکومت کی جو کامپیں ٹانگ رہی تھی حکومت کی جو سانسیں اکھڑ رہی تھی پجاب حکومت کی نواز شریف کی شباز شریف کی مریم نواز کی اس نے یہ رات کو ہی بتا دیا تھا کہ تحریک انصاف کا آج کا احتجاج کامیاب ہوگا لیکن یقین جانئے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس حد تک کامیاب ہوگا اور میں نے رات کو گو کے دیکھا کہ جب جہاں جہاں پہ کنٹینرز لگا کے اور سڑکیں بلوگ کی گئی تھی وہاں پہ چار چار پانچ پانچ سو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے رات ڈیڑھ بجے اور لوگوں کی آنکھوں میں خون تھا نفرت تھی انتقام تھا زد تھی اور امنان خان کا نام تھا ان کی زبانوں پر اور ایسی گفتگو کی لوگوں نے کہ میں نے کل رات اپنے بلوگ میں آپ کو بتایا کہ میں نے ریکویسٹ کی رزوان اکلدری صاحب کو زبیرلی خان کو اور عمر جٹ کو اور ہمارے جو باقی دوستیں جنہوں نے وہاں سے ریکارڈنگ کی میں نے کہا یہ نہ لگانا یہ بہت ہی خوفناک ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت فستائیت اور صورتحال ہے اور جس حد تک چیزیں کنٹرولڈ ہیں تو میں نے کہا میں اتنا بہادر نہیں ہوں آپ کی بڑی مہربانی یہ نہ لگائی گا یعنی جس شہری نے آ کر بات کی اس نے کہا میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں اس نظام سے اعلان بغاوت کرتا ہوں اس نظام سے نفرت کرتا ہوں اور اس نظام سے انتقام لوں گا انہوں نے ہماری آنوالی نسلوں کے لیے بھی اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اور بہت سخت گفتگو تھی جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا یعنی اس حد تک دیکھیں لوگوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اب عمران خان لوگوں کی زد ہے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ چار ہزار پانچ ہزار پولیس لگائیں آپ رینجرز لگائیں آپ شیلنگ کریں آپ سیدھی گولیوں ماریں لیکن اب آپ پاکستان کے لوگوں کو نہیں روک سکتے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ساڑھے پانچ بیڈی کا ٹائم ہے ساڑھے پانچ بیجے تک یہ اپ ڈیٹس آپ کو دے دوں کہ اس وقت تک راول پنڈی کے جو شہری ہیں اور قریب قریب کی جگہوں کے جو پیدل جا سکتے ہیں صرف وہ گئے ہیں کوئی ایک بھی مین کافلہ نہیں پہنچ سکا اس کے باوجود راول پنڈی کی سڑکوں پر خان کے کھلاڑیوں کا راج ہے قیدی نمبر 804 کے ناروں سے پنڈی کی سڑکیں گوج رہی ہیں گلی محلوں میں محول بنا ہوا ہے اور حالات اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ گلی محلوں میں گھروں سے نکل رہے ہیں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں پانی دے رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں ان کی مزبانی کر رہے ہیں ہمارے دوست ہیں عبرار احمد بڑے زبردست میندی رپورٹر ہیں جنگ رپورٹر ہیں ابھی انہوں نے پہلے وہ کیپکے میں تھے ابھی وہ ادھر آئے ہیں اور انہوں نے محنت کرنا شروع کی ہے ان کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک یہ جو سرویس ٹیشن ہوتا ہے انہوں نے پانی چلا کے اور لوگوں کو وہ پانی فرام کر رہے ہیں کیونکہ شیلنگ کی وجہ سے لوگوں کی بری حالت ہو گئی تھی اور آج اس وقت تک جب میں بات کر رہا ہوں پولیس کو پانچ بار عام پاکستانی شہری پسپا کر چکے ہیں پولیس کو پچھٹ آ چکے ہیں پولیس پچھٹنے پر مجبور ہو چکی ہے لیکن اب کسی وقت دوبارہ آپریشن سٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت پجاب حکومت کا کخ باقی نہیں رہا جوٹی پریس کانفرنس لیوی چینلوں پر چلوا رہے ہیں دیکھیں ٹی وی چینلز کا ذکر میں بار بار کیوں کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یہاں دہانی کرائی جا سکے کہ ٹی وی چینلز کیسے وقت مقروح کردار کیا ہے ان کے مالکان کا کردار کیا ہے اس نظام نے کیسے خریدہ ہوا ہے کیسے پالا ہوا ہے ان ٹی وی چینلز کو اس لیے میں ہر ویلوگ میں ذکر اس لیے کرتا ہوں اور ساتھ کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیجنل میڈیا کے لوگ جو اس تک گراؤنڈ کے اوپر ہیں ہمارے دوست رائے ساکیب خرال صاحب وہ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں وسیم ملک رپورٹ کر رہے ہیں اور آغا شیخ سرور کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نمبر ون مسلین افریق نیا پاکستان والا یہ برار کا میں نے ذکر کیا ہے احسن واحد ہے وسیم ملک ہے فیصل عباس خر ہے تین کی ٹیم ہے اور فیضان اشرف ہے غلام مصدق ہے اسد چودری ہے اور میت تہاشا پھر ہمارے جو رپورٹرز وہاں سے گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں رپورٹرز کے مشہ رسپیٹ کیا کریں جو گراؤنڈ پر رپورٹر رپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے اب ٹی وی چینل چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے اس کا کوئی کنسار نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر اس تک آپ دیکھیں کہ ہماری فیمیل رپورٹرز جو ہیں میں حریم جدون کا ذکر کرنا چاہوں گا دنیا نیوز کی رپورٹر ہیں بڑی زبردست رپورٹر ہیں حریم جدون جو ہے وہ جس طرح سے آپ ان کی ٹویٹر پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں جس طرح سے وہ شیلنگ میں بری حالت ہے اور وہ رپورٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے پھر ان کے جو کیمرویران تھے انہوں نے جو ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے جو ریکارڈ کیا سمابی اطاہر کی گرفتاری کو اور پولیس کے لاتھی چارج کو تو کیمرویران بھی توڑ دیا گیا کیمرویران پر بھی تشدود ہوا گالیاں بھی دی گئیں اس سے پہلے اکرام جویا جی ان ان کے رپورٹر ہیں ہمارے دوست ہیں سپرین گورڈ کے رپورٹر ہیں بڑے اچھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو تخیر چھوڑ دیا گیا سمی برہیم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا کہ سمی صاحب وہاں پر گئے ہیں اور سمی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تو گراؤنڈ کے اوپر سے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہم تک یہ انفرمیشن پہنچا رہے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جو گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں ان کا جتنا شکریہ دا کیا جائے کام ہے جتنا ان کو سلام پیش کیا جائے کام ہے جتنا سلوٹ کیا جائے کام ہے اور اسی لئے میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گراؤنڈ سے کھڑا ہو کہ کوئی رپورٹ کر رہا ہو تو آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے اس کی ویڈیو سنیے اس کے نیچے فیڈبیک دیجئے کمنٹ کیجئے یہ بہت ضروری ہے ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا آپ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ہمیں چار لوگ جاننے لگے نئے لوگوں کو آپ سنیں گے تو وہ دیکھیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانے کے مترادف ہے اس وقت جو اس وقت سڑک پہ نکلے گا اس کا یہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے جتنا جبر ہے فستائیت ہے اور جو پنجاب حکومت کی جزیدیت ہے اور جس طرح سے یہ گلو بٹ فورس کو جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ میدان میں اتارا ہوا ہے اور ظلم جبر اور تشدد جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر میرے نزدیک ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور نے جو امنان خان کا تگڑا کھلاڑی ہے اس نے آج ہیٹریک مکمل کر لی ہے پنجاب حکومت نے بڑی گیدر بھب کیا تھیں شباہ شیف کی گیدر بھب کیا تھیں شباہ شیف نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے علی امین گنڈا پور پر خاج آصف جیسے جو کہتے تھے اٹھا کپول کراوس کر کے دکھو یہ کر دیں بھائی اٹھا کپول کراوس کر کے اسلام آباد کے قریب پہنچا ہوا ہے اٹھا کپول جو ہے وہ تو موٹرے سے آ رہے تھے اور یہ جو پنجاب کی حدود تو وہ کب سے داخل ہو چکے ہیں کوئی ڈیر دو گھنٹے ہو گئے پنجاب کے حدود میں داخل ہوئے اور کی پی کیسے جو کافلہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آ رہا ہے ہزار ہا لوگ ہیں ایک سلاب ہے اور وہ سلاب ہے جو سامنے کھڑی ہوئی رکاوٹوں کو سلاب بھا کر لے جائے گا جتنی شیلنگ ہوئی جو کچھ ہوا بال بھبکہ نہیں کر سکے اس کافلے کا اس کے عظم کو نہیں ختم کر سکے کم نہیں کر سکے کنین تو ایک دو جگہ پہ استعمال ہوئی ہے باقی تو لوگوں نے خود ہر چیز اٹھائی ہے رکاوٹیں اٹھائی ہیں وہ رکاوٹیں جو حکومت نے بڑی بڑی مشینیاں لے کے لگائی تھی بڑی بڑی مشینیاں لے کے لگائی تھی وہ رکاوٹیں لوگوں نے خود جا کے دھکے دے کے اٹھا کے وہ اٹھائی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا جوش اور جذبہ کیا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ ایک اور آج تاریخ رکم ہوئی ہے جس جبر فستائیت کا پہلے روک انہوں نے کہا اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے پی ڈی آئی نے جلسہ کر کے دکھایا سنگجانی میں کیا روڈ بلوک کر کے دکھایا پھر انہوں نے کہا لاہور میں نہیں کرنے دیں گے لاہور میں ان کو کانہ میں جگہ دی مشیمٹی میں جگہ دی انہوں نے جلسہ کر کے دکھایا لیکن آج کا جلسہ بہت جونیک تھا آج کا تجاج بہت جونیک تھا نو مئی کے بعد یہ جو دو تھے نا جلسے ان دونوں کے حکومت نو سی جاری کیے تھے لکیے تھے اور دو نمبری کے ذریعے کیے تھے کنفیوز رکھا اینڈ ٹائم پہ کیے رکاوٹیں لگا دیں سڑکیں بند کر دیں شہر سے باہر آج نو مئی کے بعد پہلا پروٹیسٹ ہے جو بغیر نو سی کے ہو رہا ہے جو اپنی طاقت پر عوام کی طاقت پر عوام کے بلبوتے پر حسود ہیں اور جو آمیر مغل صاحب ہیں جو پنڈی اسلامباد کو دونوں دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ ہیں اور بڑی اس وقت پورا محول راوٹ پنڈی کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس وقت کی جو باقی اپ ڈیٹس ہیں میں سلمان حیدر صاحب ہمارے دوست ہیں انکر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت بہت دنیا کنفیوز تھی کہ امران خان صاحب نے اچانک راول پنڈی اور رمیہ والی کے جلسے کینسل کیوں کر دیئے اور تو اور عدالتوں سے جلسے کے لیے درخواستیں تک واپس لے لیں کیونکہ جس امران خان کو ہم جانتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتا مگر آج پنجاب حکومت کی بے سکونی اور ایک بار پھر سے کنٹینرستان کو دیکھ کر اور کریک ڈاؤن سے پتا چلتا ہے کہ کیا خوبصورت ضرب المثل ہے کہ ہنگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے امران خان صاحب نے جب اعلان کیا اتجاج کا تو انہوں نے کنٹینرز لگا دیئے پنڈی کو بند کر دیا لوگوں کے انہوں نے نفرت سمیٹی اور انہوں نے جو ہے نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کتنی نفرت ہے آج بھی ہمارے دوستوں نے وہاں سے ویڈیوز کی ایملینسز جو ہیں ان کا راستہ رکا ہوا تھا لوگ پریشان تھے لوگ بددائیں دے رہے تھے عام شہری اصل میں جو سب سے زیادہ اس حکومت کے لئے خطرناک بات ہے کہ عام شہری جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ جو وہاں پہ پولیس کافی بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے جو چھویس نمبر چنگی ہے وہاں پر لیکن وہاں پہ پرلی سیٹ پہ پی ٹی اے کے کارکنان بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور پولیس کی بہت سی گاڑیاں وہاں پہ آ گئی ہیں پولیس بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہے موٹر وے چوک اور موٹر وے چوک چنگی نمبر چھویس اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس راستے سے جو ہے وہ کے پی کے کافلے کانے ہیں تو بارہل یہ ان کے باس کی بات نہیں ہے اور آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیو پہ آئی ہوئی ہیں کہ مطلب اصل مسئلہ ہے جوش جذبہ اور ان کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے ان کی آنکھوں میں انتقام ہے ان کی آنکھوں میں خصہ ہے نفرت ہے اس نظام کی اور سمی برہیم صاحب کو اب دیکھیں جب ان کو گرفتار کیا چہرے پہ مسکرار تھی میں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک ایف آئی ایر اس چیز کی بھی ہوگی کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں نوازنیوں کی ذرا خوف نہیں تھا بلکہ چہرے پہ اتمنان تھا اور چہرے پہ مسکرار تھی احمد فرہاد زبردست چیزیں وہاں سے شیئر کر رہے ہیں جو شائر ہیں اور انہوں نے وہاں سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں چیزیں بتا رہے ہیں مسلسل پنڈی کے حالات اور واقعات سمابی اتائر جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں کارپنان نے جو ہے وہ لیاقت باگ جانے کے لئے متبادل راستے شروع کر دی ہیں پانی سے گزر کر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ راوڑوینڈی سے جو مناظر وہ آ رہے ہیں جو خواتین نکل کے اور پانی پلاری ہیں یہ مناظر نہیں دیکھے کبھی ہم نے اور یہ مہربان اکریشیز آپ نے صحیح کہ کہ یہ ہے سیکشن ایک سو چار یہ ہے دفعہ ایک سو چار نہیں ایک سو چار یہ ہے وہ جس کی بات علی منگندہ پر نے بھی کی کہ دفعہ ایک سو چار جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہے صدام ترین لیڈ کر رہے ہیں سینکڑوں لوجوانوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے اور اس وقت انہوں نے وہاں پہ محول جو ہے وہ گرمائے ہوا ہے اور یہ آج کے جو دن ہے نا وہ کامیاب تو یہ تجاج پہلے ہو گیا تھا رات کو میں نے کہا تھا کہ اب لوگ میٹ رہی نہیں کرتے کہ لوگ کتنے آتے ہیں حکومت کا خوف بتاتا ہے کہ یہ تجاج کامیاب ہو گیا لیکن جس طرح سے آج راول پنڈی کی سڑکوں پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے پنڈی کے شہریوں نے قبضہ کر لیا ہے اور جو نعرے لگ رہے ہیں اس کے بعد اس حکومت کی پوزیشن آئینی قانونی اخلاقی طور پر ختم ہو چکی ہے شوقت بسرا پہنچے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس وقت بھی مختلف جگہوں پر جھڑپیں جاری ہیں اور جو زبردست ویڈیو سیئر کر رہے ہیں شاید خٹک علی من گندہ پور کے کافلے کے ساتھ ہیں علی من گندہ پور صاحب جب شیلنگ ہوئی وہ نکل کے پہلے باہر آئے انہوں نے خود دلیٹ کیا اور کنٹینر کو پر کھڑے ہو گئے ایسا نہیں انہوں نے کوئی تاثر دیا کہ وہ ڈر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں اور جو پرانی انٹرچینج ہے وہاں سے بھی پولیس بھگا دیا گیا ہے اور پولیس وہاں سے بھی پسپا ہوئی ہے لوگ جو ہے نا لوگ جو وہاں سے گفتگو کر رہے ہیں جو مناظر آ رہے ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو بیان ہیں لوگوں کے وہ سننے کی قابل ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ لیاقت باگ بھی پہنچ چکے ہیں پنڈی کی مری روڈ پہ بھی موجود ہیں کافلے مزید آ رہے ہیں اور یہ جناب صورتحال ہے احوال ہے یہ میں نے آپ کو ساڑھے پانچ بیجے تک کی حالات اور صورتحال بتائی ہے اور جب اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی اسی طرح سے جو جنوبی پنجاب کا کافلہ ہے وہ اونباس بپی صاحب کی سبرائی میں پہنچ گیا ہے اور ساتھ ہی جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی بڑے بڑے کافلوں کے ساتھ اس وقت تک اس وقت تک ایک بھی بڑا کافلہ نہیں پہنچا اس وقت انفرادی لوگ پہنچے ہیں بڑا کافلہ ایک بھی نہیں پہنچا پنڈی کے لوگوں نے شہریوں نے سڑکوں کے اوپر آکے اور سڑکیں جو ہے وہ جیم کر دی ہیں اور بالکل تعدینے کا لوگی لوگ ہیں اور اویس جونس وہ جو لاہور سے جو لاہور کی جنرل سیکھ نہیں ہے وہ اپنے وہاں کے جو تبدیلی رزاکار ہیں ازادی رزاکار یا تبدیلی رزاکار جو بھی ان کا نام ہے ٹیم کا ان کو لائے ہوئے لاہور سے اور اس وقت وہ پنڈی کی گلیوں میں وہ محول بنا رہے ہیں اویس جونس اور لاہور کی ٹیم جو ہے اور یہ ساری چیزیں شیل جو ہے وہ ایکسپائیڈ شیل جائے سے پہلے بھی کیے جاتے ہیں ایکسپائیڈ شیل جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس وقت ویلڈ چیرز میں بھی لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں بزرگ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں خواتین آ رہی ہیں اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں پولیس جو ہے جس طرح سے پرامن شیلیوں پر بترین تشدد کر رہی ہے یہ جو ہے وہ بلکل کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے جو پولیس جو ہے وہ جس طرح سے ظلم کر رہی ہے جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور علی امین گھنڈاپور کا کافلہ رمان توان ہے اس وقت تک جب یہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک نہیں روکا جا سکا علی امین گھنڈاپور کے کافلے کو اور اب علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر تو وہ جو ہے وہ نیچے اترہے ہیں گاڑی سے ان کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں پیدل بھی چل کے آ رہے ہیں موٹر سیکل ہیں گاڑیاں ہیں اور بڑا جنور عشق ہے اور یہ آپ ان کے پی کے سے آنے والے کافلوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاؤں اٹھارہ مارچ کو جا پی ملان خان صاحب ان کو گرفتار کرنے کوشی کی گئی تھی جس کیس میں مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا بعد میں اسی ایف آئی آر میں جو جیڈیشل کمپلیکس حملہ کیس تھا اسی میں مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا اس دن میں نے یہ دیکھا تھا اور آپ کو دکھایا تھا پوری ویڈیو بنا کے کہ جو پی ٹی آئی کے ہامی خاص طور پر نوجوان وہ جو کی پی کے سے آئے ہوئے تھے ادھر سے شیلنگ ہو رہی تھی وہ شیل کے ساتھ بیٹھ کے شیل گرہ ہوا ہے اس سے گیس نکل رہی ہے وہ شیل کے ساتھ بیٹھ کے سیلفی لے دیتے اور پھر وہ آرام سے بیٹھ کے سیلفی لیتے تھے ویڈیو بناتے تھے پھر شیل اٹھا کے اور واپس پولیس کی طرف پھینک دیتے تھے تو یہ نہیں آپ ان کو شکاس دے سکتے پاکستان کے لوگوں کو تو یہ اس وقت تک یہ ہے صورتحال بہرحال جی اگر کوئی اور صورتحال ہوگی اس وقت جو ہے وہ ایم پی جو شفی جان ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے شیلنگ کی وجہ سے ظاہر ہے بہت زیادہ شیلنگ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے تو بہرحال جی جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے جن کو گرفتار کیا گیا وہ وینز کے اندر سے کہہ دی نمبر آٹھ سو چار اور نہ وہ باغی نہ غددار کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کے نعرے لگا کے عمران خان کے حق میں نعرے لگا کے اور جو ہے وہ اس وقت گاڑیوں کے اندر سے بھی ویڈیوز جو ہے وہ ریلیس کر رہے ہیں جاری کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی یہ خواتین ہیں چاہے وہ علیہ حمزہ ہوں سنم جعوید ہوں اور چاہے وہ تیبہ راجہ ہوں وہ جس طرح سے لیڈ کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ ایکٹیوٹی کر رہی ہیں تو یہ بھی بڑا ہی کمال ہے تو اطلاع ہی تھی کہ عمر عیوب صاحب کو اور سوالی سلمانکم راجہ صاحب کو اور ان کے ساتھ بیرسر گھور صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو بہرحال جی اب یہ گرفتاری میٹر نہیں کرتی کیونکہ لوگ جو پرولپنڈی کے شہری ہیں وہ نکل آئے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کس طرح صورتیالہ کے بنتی ہے لیکن ہو سکتا ہے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ ہزار ہاں مزید لوگ پہنچ جائیں اور ناقابل یقین مناظر وہ دیکھنے کو ملیں ابھی بھی جو کچھ ہوئے وہ ناقابل یقین ہے ناقابل بروسہ ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا یا اتنی جبر اور فستائیت کے باوجود لوگوں نے کر دکھائے اور ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے وہ ایک اور تاریخ جو ہے وہ رقم ہو اور ایسے مناظر سامنے آئے جنس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو باقی ٹی وی چینلوں کے بعد جھوٹھی خبریں آپ سنتے رہے اگر کوئی سننا چاہتا ہے جھوٹھی پریس کانفرنس سنتے رہے اگر کوئی سننا چاہتا ہے ان کا حقیقت سے کوئی طلب نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی طاقت ایک ابر پھر منوائی ہے سوشل میڈیا نے اپنی طاقت منوائی ہے یوٹیوبرز نے اپنی طاقت منوائی ہے رپورٹرز نے اپنی طاقت منوائی ہے جو گراؤنٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں اور آپ تک حقائق پہنچا رہے ہیں مجھے اپنے دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ